بلاؤ ان کو بات کریں اگر ہم کہاں جانا ہے ابھی ہم اتنے امیر تو ہے نہیں ہے کہ ہم پیسے لائیں گے بھئیہ مجھے ایک بات بتاؤ آپ بھی خود سمجھدار ہو نا پانچ سو کے گاڑی الٹو کتنی چلے گی پانچ سو میں تیس تو نہیں چلے گی نا چالیس بھی نہیں چلے گی کم سروں ساتھ ستر کلو میٹر گاڑی چلتی ہے میں پھلو گا آیا میں بولتا ہوں ایسٹی تیل نہیں کھاتا ہمیشہ شیشہ کھول کے گاڑی تیل کھاتی ہے اگر میں نے پانچ سو کا دل تلوایا ہی وہ جو گاڑی چلی ہے تیس سے باتیس وہ میرے ہی تیل میں چلی ہوگی اس سے ڈالا نہیں کسی تیل میں گاڑی چلی ہے وہ میرے ہی تیل میں گاڑی چلی ہوگی آپ کے تیل میں گاڑی نہیں چلی ہے اگر جب بھی آپ آو آرام سے چیک کرو ہمیں یہاں کو پانچ سو لکھا آپ مجھے کیا پتا تیل دھلا اس میں ہی نہیں ہے تیل آپ جب مردی چیک کر لو برابر تیل جائے گا یہ خود بھی نہیں کم ہوگا پھر گاڑی میں تیل کیوں نہیں آیا اس کے بعد یہ میں نے آپ کو نمبر دے دیا مالک کا آپ کر لاؤ وہ لڑکے بھی ہوں گے سب کو لڑکے دور دور رہتے نا تو بھئی اب بھی کہ ہم سرودنٹ ہم کیا کریں آپ بتاؤ وہاں سے یہاں تک حجل ہوگے کہ بڑی مشکل سے آپ یہاں پہ دکھا مار مار کے گاڑی کیا سمجھ سکتا ہوں لیکن اب آپ بتاؤ نا ہمارے لئے کہ آپ یہ کرو میں بھائی کر رکھتا ہوں آپ کے لئے اور کیا کریں اتنا ہی کر رکھتے نا پانچ سو میں میرے حساب سے تیس کلومیٹر گاڑی کبھی چلتی نہیں ہے اگر پانچ سو میں کم سے کم یہاں سے گاڑی کم سے کم سندروانی پہنچے گی پانچ سو یا چھ سو اور یہ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک یا دو کلومیٹر گاڑی کے مائلس دے رہی ہے اور آلٹو گاڑی میں بلتا ہوں اگر پانچ یا دو ایک یا دو کلومیٹر کی گاڑی مائلس دے گی تو پھر دوسری گاڑیوں کا تو حساب ہی نہیں ہے مردی تو ہی چیک کراؤ مالک کل ہونگے میں انہوں ہوئی کہا کہ مالک کل سویرے آنگے جڑے مڑے باری باری ڈیوٹی ہوندی نا تے وہ مڑے بھی آنے کل جس طرح آج تھاڑی باری ہے کل ان دی باری ہو نہیں کل مالک ہونے سویرے آو تو ہی نو دس بجے تے کل پورا دن ہونے تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں جو لڑکے کل تھے نا اب ان کو ہی پتا ہوگا کیا چکر بھائی یہ کہہ رہے کہ میں کل بھی آیا جب آپ کا تیل پورا نہیں ہو تو کل ہی کنفرم کرا لینا تھا انہوں نے پرسی دوبارہ کل مجھے بنا کے دی انہوں نے بولا اگر کوئی دکت آئے گی تو میرے پاس آنا میں پھر ابھی صبح ابھی پھر آیا ہوں یہ بولتے ہیں جی اب کل آنا اب مجھے بتاؤں وہاں سے میں دوستوں کا تیل دوبارہ پھوک کے آنگا اور کتنا جام ہائیوے نیشنل ہائیوے پر کتنا جام لگتا ہے اب کس کے بعد وہ ہم سٹوڈنٹ لوگ ہیں کتنا تیل وہاں سے ڈلوا کے یہاں پر دوبارہ آئیں گے آپ مجھے بتاؤں گے روز اتنا تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے کہ ہم روز تیل ڈلوا کے آئیں گے تو کل ہی کروا دیں گے میں تو بولا نمبر دے دیا مالک کا مالک کہیں بھاگ نہیں جائے پھوک ہم بھی کہیں نہیں چلے جائے گی اب اتنا ہی کر پھٹتے ہیں بھائی نام انتیاز ہمیں رجوری سے لینے والا ہوں کل دس لگ بگ یارہ بارہ بچے کے آس بس ہم یہاں پہ آئی تیل ڈلوایا تو ہم نے تیل ڈلوایا چار سو نبے ربے کا اس میں گاڑی میں پہلے بھی لگ بگ چار سے پانچ لیٹر ریزرگ تیل پڑا ہوا تھا تو میں نے تیل ڈلوایا جیسے ڈلوا کہ ہم یہاں سے نکلے تو لگ بگ یہاں سے ہم نے دو چکر ہم نے لگائی گجر نگر تو گاڑی میں تیل وہاں پہ چڑھا ہی نہیں ہے میں نے بولا ہو سکتا گاڑی میں ٹلان وغیرہ ڈلان وغیرہ اس کی وجہ سے گاڑی تیل نہیں چڑھا کیونکہ وہاں بھی گاڑی بند ہوگی تو میں نے وہاں کہا گاڑی کو دکا مار کے سٹارٹ کیا مشکل سے تو پھر کیا گیا میں وہاں سے دوبارہ یہاں پٹرول پمپے آئے میں نے ان کو بولا کہ بھئی ہے مسئلہ ایسا ہے کہ گاڑی میں تیل نہیں چڑھا انہوں نے بولا ایسا مسئلہ بھی ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ ایک کام کرو ابھی پرچی لے جا ہو سکتا گاڑی میں کوئی دکت ہو کبھی ایک بار گاڑی میں تیل لیڈ چڑھتا ہے میں نے بولا ایسا تو نہیں ہے مسئلہ دس پندرہ منٹ میں چڑھ جاتا تھا کیونکہ ایک بار گاڑی اگر بند کرو گے اس کے بعد پھوری تیل میں جو گاڑی کا پوائنٹ سے بغیرہ وہ دکھانا شروع کرے لیکن کل کل شام سے لے کے ابھی تک وہ پوائنٹ بلکل نہیں چڑھے اور اس کے بعد گاڑی نے اتنی میسنگ کیا اتنی میسنگ کیا اب یہ کوئی حساب نہیں ابھی میں بٹھنڈی سے آیا ہوں لگ بگ بٹھنڈی سے لے کے یہاں تک کم سے کم گاڑی دس بار بند ہو ہی ہے میری اور جو گاڑی ابھی تیسے بتیس کلو میری گاڑی چلی ہے نا وہ میرے ریزرگ تیل سے ہی چلی ہے مجھے تو لگتا ہے یا تو ان کے تیل میں فالت ہے یا تو انہوں نے گاڑی میں تیل ڈالائی نہیں ہے یہ بہت رہے ہیں تو وہ بندے ہیں نہیں ہیں یہاں پہ وہ کال آئیں گے آپ یا مجھے آپ خود بتائیے کہ آپ روز کس کے پاس اتنا تیل آپ وہاں سے میں دوبارہ اتنا ہائیوے پہ کتنا جام لگتا ہے لگ بگ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اوپر ویب مال سے پہنچنے میں گجر نگڑ تک اب کتنا دوبارہ کل دوبارہ وہاں سے یہاں ہوں گا کل بھی ان کا یہی ڈراما رہنا ہے نہیں جی آپ پرسو آنا پرسو بھی یہی بولیں گے اگلے دن آنا آپ میں نے چار سو نبے روپے کا بھی ہے سوئی تاب نہیں نہیں چڑھی میں نے دوبارہ میں نے بلا ہو سکتا ہے کبھی بار لیڈ چڑتا ہے لیکن میں لگ بگ پانچ بجے کے پاس دوبارہ آ گیا ان کو میں نے آکے پوچھا بھئی ہے تیل نہیں چڑھا بلتا بھئی ہے کوئی مسئلہ نہیں چڑھ جائے گا لیکن پوری رات میں نے گاڑی کھڑی کری اس کے بعد بھی تیل نہیں چڑھا اس کے بعد صبح گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ابھی بھی میں نے گاڑی سٹارٹ کیا ہے دکی امار کے گا� انہوں نے بولا کہ یہاں پہ کوئی ہے نہیں ہے جن لوگوں نے تیل ڈالا وہ آئیں گے صبح تو مینیجر سے بھی بات کیے بولتے ہیں ابھی میں آ نہیں سکتا ہوں تو ابھی آپ بھی خود بتاؤ ہم سٹوڈنٹ لوگ کے کہاں جائیں گے ہم تو اتنے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم روز ابھی تیل ڈالوائیں گے ابھی ہم نے شکر کرتا ہوں رب کا کہ ہم نے زیادہ تیل ڈالوا کے ہم نے یہاں سے گھر نہیں گئے کیونکہ ڈیڑھ سو کلومیٹر گھر ہے میرا یہاں سے ہزار پندرہ سو کا تیل ڈالوانا تھا خدا نہ خواستہ رب نہ کرتا اگر کہیں کالی دار میں ہی کوئی مسئلہ بن جاتا رات کو کہاں جانا تھا ہم نے وہاں کون ہیلپ کرتا ہماری آپ خود بتاؤ یہ چیز ہے بہت برشانی آپ خود بتاؤ بٹھنڈی سے لے کے یہاں تک کم سے کم دس بار گاڑی بند ہوئی ہے میری وائف بھی ساتھ ہے آپ خود بتاؤ جانس ہو تو مسئلہ چل جاتا ہے لیکن لیڈیز لیڈیز کا بتاؤ لیڈیز بینہ اتنی گرمی ہے اوپر سے ترتالی چرتالی ڈگری ٹمپریچر ہے صبح سے ہم اس گاڑی کے چکر سے ہم روپوں صبح کمرے میں سے باہر بھی نہیں آج نکلے تو یہ کہتا ہوں ایڈمیسٹر سے ہو گئے تو ایسے تیل چیک کیا جائے ان کا کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے انہوں نے تیل ڈالا ہی نہیں ہے بھئی لیکن آپ خود بتائیے پانچ سو میں میرے حساب سے تیس کلومیٹر گاڑی کبھی چلتی نہیں ہے اگر پانچ سو میں کم سے کم یہاں سے گاڑی کم سے کم سندروانی پہنچے گی پانچ سو یا چھ سو اور یہ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک یا دو کلومیٹر گاڑی کے مائلس دے رہی ہے اور آلٹو گاڑی میں بلتا ہوں اگر پانچ سو یا دو ایک یا دو کلومیٹر کی گاڑی مائلس دے گی تو پھر دوسری گاڑیوں کا تو حساب ہی نہیں ہے یا تو ورنہ یا کچھ بڑی گاڑی ہوتی میں بلتا آڈی آڈی کوئی بھی گاڑی ہوتی تو بلتا ہے یار کوئی دکت نہیں ہے دو چار کلومیٹر گاڑی نہ دی لیکن یہ دو کلومیٹر گاڑی مائلس دے دی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ چکر کیا ان کا